بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نسائیم لمعہ پنجم میں ہماری گفتگو کتابِ اطق اطق کا مطلب ہے آزاد کرنا تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسان انسان کی ملکیت نہ ہو البتہ پرانے زمانے میں یہ ملکیت ہوا کرتی تھی آج کل جب تک امام زمانہ پرد غیب میں ہیں تب تک یہ ملکیت کا سلسلہ ختم آئے اور اسلام نے مختلف کفارات میں کہا ہے کہ اگر عبد کو آزاد کریں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا جن میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا تو اس پر تین کفارے ہیں یا ایک بندہ آزاد کرے یا ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے تو برحل اسلام چاہتا ہے کہ عبد کی آزادی کا سلسلہ بڑھتا رہے تو اس آزادی کے سلسلے میں سے آج ہم دو جملے پڑھتے ہیں کہ اگر مولا اس قسم کے دو جملے کہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے ایک مرتبہ مولا یہ فرماتا ہے یا مولا یہ کہتا ہے مولا سے مراد یہ ہے کہ عام انسان جو کسی انسان کا مالک بننا چاہتا ہے کہتا ہے کہ سب سے پہلا بندہ جو میری ملکیت میں آئے گا تو میں اس کو آزاد کر دوں گا اور اتفاق سے پہلی مرتبہ یہ ایک جماعت کا مالک ہو گیا مثلا اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے چند عبید تھے جو اس کی ملکیت میں آگئے یا یہ منڈی میں عبید خرید نہیں گیا اور ریٹ میں جو ہے کہا ہے کچھ کمی زیادتی تھی تو ایک کی قیمت میں اس کو تین چار عبد مل گئے اب کیا ہوگا آیا ان میں سے کسی ایک کو آزاد کیا جائے گا قرآندازی کے ذریعے یا سب کو آزاد کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ مملک نکرا ہے تو کیا نکرا عموم پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ جب نکرا نفی کے بعد وہ پھر تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر جملے مصبت میں نکرا ہے تو عموم کا فائدہ نہیں دیتا خیر یہ بحث مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی کنیز کے بارے میں کہتا ہے کہ میری کنیز جس بچے کو پہلے بچے کو جنم دے گی تو میں اس کو آزاد کر دوں گا اتفاق سے اس کی چند کنیزیں تھی اور سب ایک ہی ٹیم جو ہے کہا ہے بچے کی ماہیں بن گئیں یا ایک ہی کنیز ہے جس نے دو تین چار بچوں کو جنم دے دیا اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ جنم نہیں دیا بلکہ ایک ساتھ جنم دیا اب ایک ساتھ کیسے بچوں کی ولادت ہو سکتی ہے آپریشن والی صورت میں تو مجھے بھی پتا ہے ایک دو ڈاکٹر نے بھی مجھے بتا ہے کہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو دونوں بچے آپس میں ایسے ہیں جیسے گلے ایک دوسرے کو لگایا ہوا ہے تو دونوں کو وہ ساتھ نکالتے ہیں اب ماں کے رحم سے بھی دونوں ساتھ طبیعی طریقے سے نکل سکتے ہیں یا نہیں واللہ عالم لیکن اگر فرض کریں ایسے دو بچے ایک ساتھ آئیں تین بچے ایک ساتھ پیدا ہوں تو ان کا حکم کیا ہے آیا ان کو بھی جو ہے کیا ہے سب کو آزاد کرنا ہوگا یا جس کی پہلے ولادت ہوئی ہے اس کو آزاد کرنا ہوگا یا وہاں بھی قرآندازی ہوگی تو عبارت کی طرف قال اگر کہے کون کہے مولا اولو مملوک املکہو سب سے پہلا مملوک جس کا میں مالک بنوں گا تو کیا ہے میں اس کو آزاد کروں گا وہ آزادی والا لفظیہ نہیں ہے وہ آپ اپنی طرف سے لگا لیں فَمَلِكَ جَمَاعَتًا فِرُو یہ مولا چند عبدوں کا مالک ہو گیا تو اُعْتِكَ اَحَدُهُمْ بِلْقُرْعَتِ ان عبید میں سے اس جماعت میں سے کسی ایک کو آزاد کیا جائے گا قرآندازی کے ذریعے یعنی اگر دس بندے تھے تو دس کے نام لکھیں گے الگ الگ پرچی میں پھر پرچیاں ملا کے جیسے کہتے ہیں کسی چھوٹے بچے کو یا کسی ایسے شخص کو جو اس نام لکھنے سے باخبر نہ باہر میں سے کوئی ایک نام اٹھا جو نام آئے گا اس کو آزاد کیا جائے گا اب یہاں پر جو ہے ایک نسخے میں اُعْتِكَ یعنی بابِ افعال سے ہے اور لما کے ایک نسخے میں اُعْتِكَ سلاسی مجرد سے لیا گیا ہے تو خیر مانا تو ہم وہی نکالیں گے کہ اس جماعت میں سے کسی ایک کو آزاد کیا جائے گا قرآن دازی کے ذریعے لِأَن مَمْلُوکًا اس لیے کہ یہ جو لفظ مملوک ہے یہ نکراتن یہ نکرہ ہے واقعتن فِلْإِثْبَات اور یہ واقع ہوا ہے جناب جملہ میں جو جملہ کیا ہے مصبت ہے فَلَا يَعْمُّ تنتیجے میں یہ اموم مملوک پر دلالت نہیں کرتا کیمکہ تمام مملوک کو آزاد کر دیں گے بَلْ يَسْدُقُ بلکہ یہ مملوک صدق کرتا ہے جناب بِوَاہِ دِن کسی ایک بندے پر فَلَا يَتَنَّا وَلُو غَيْرَ الْوَاہِد نتیجے میں یہ مملوک کا لفظ واحد کے علاوہ اوروں کو شامل نہیں ہوتا البتہ وہ واحد معین نہیں ہے خب ایک تو یہ دلیل ہے ہماری کہ مملوک ایک کو شامل ہوتا ہے دوسری بات ہم شک کرتے ہیں کہ اس مولا پر اور بھی عبید کو آزاد کرنا لازم ہے یا نہیں لِأَصْوَالَتِ الْبَرَاَتِ بھائی اصلی ہے کہ یہ بری و ذمہ ہے یعنی اس کو ایک سے زیادہ آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَقَذَا اس مملوک کی طرح لَوْقَالَ اگر یہ مولا کہتا ہے اَوَّلُ مَوْلُو دِن تَلِدْهُ سب سے پہلا بچہ جس کو کنید جنم دے گی اس کو میں آزاد کروں گا تو اس میں بھی ایسے ہی ہے فَلَا فَرْقَهِنَئِ ذِن پھر کوئی فرق نہیں ہے اس وقت جب اس قسم کے الفاظ کہے ہیں نَذْرَ مَا تَلِدْهُ کہ یہ شخص نظر کرے گا مَا اس بچے کا جو یہ کنید جنم دے گی وَيَمْلِكُهُ فِيهِمَا یا یہ شخص مالک ہوگا اس بندے کا فِي مَا ان دونوں عبارتوں میں جو ہے کہ آئے کوئی فرق نہیں ہے کیوں؟ نظرن نظر کرتے ہوئے الَمَدْلُولِ سِيگَتِ فِي الْأُمُومِ وَعَدَمِهِ کہ آیا یہ سیگے کا مطلب عمومیت پر دلالت کرتا ہے یا عمومیت پر دلالت نہیں کرتا ہے وَمَنْ خَسْ اِحْدَاهُمَا اگر کوئی مولوی صاحب آکے کہے کہ ان دو سیگوں میں سے ایک عمومیت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا بَإِحْدَلْ عبارتین ایک عبارت کو خاص مانے اور دوسری کو عام مانے وَالْأُخْرَ بِالْأُخْرَ اور دوسری عبارت کو دوسرے طریقے سے مانے کیا مطلب یعنی وہ کہے کہ مثلا دوسری عبارت عمومیت پر دلالت کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ اس کی بات ٹھیک نہیں ہے فَقَدْ مِثْ لَحَذَا غَایَتُمَا بَيْنَهُمَا ٹھیک ہے تو ان کے درمیان کوئی خاص غایت اور کوئی خاص فرق نہیں ہے من الفرق کوئی خاص فرق نہیں ہے خوب اس کے بعد پھر آگے والی عبارت میں یہ فرمانا چاہتے ہیں وَفِيهِ بَحَسُنْ بَا اس بات میں یہ جو آپ نے فرق کہا کہ اگر کہیں پر ما کا لفظ آ جائے تو اس میں عمومیت ہو جائے گی کہتے ہیں اس میں ہمیں بحث ہے لَأَنَّ مَا هُنَا تَحْتَ مِلُ الْمَسْتَرِيَّةَ وَنَقِرَةَ اس لیے کہ اگر اس قسم کی عبارت میں ما آ جائے تو اس ما میں احتمال مستر ہونے کا کہ ما آ مستریا ہو اور احتمال ہے کہ وہ ما جو ہے کہہ جناب ما آ نکرا ہو جو اس بات میں واقع ہوئی ہے خوب اَلْمُسْبَتَا ٹھیک ہے جو اس بات میں ہے تَحْتَ مِلُ الْجِنْسِيَتَ تو پھر اس ما میں جنسیت کا احتمال ہے کہ جن سے مملوک اور جن سے بچا فَيَلْحَقُ الْاوَلُو تو نتیجے میں مملوک والی عبارت ملحق ہو جائے گی بسانی بچے والی کے ساتھ وَسَامِ اور بچے والی عبارت ملحق ہو جائے گی کس کے ساتھ مملوک والی کے ساتھ تو یہ بھی ایسے کہا جا سکتا ہے وَلَا شُبْحَتَ فِي ہے اور کوئی شُبھا نہیں ہے کہ عموم کا قصد کیا جا سکتا ہے اگر عبارت میں مَا اِنْدَا قَسْدِهِ اِنْدَا قَسْدِهِ یعنی جب وہ عموم کا قصد کیا جائے وَإِنَّمِ شَكْو مَأَ اِطْلَا کے ہی شک اس صورت میں ہے جب وہ عبارت مطلق لائے قصد کا اظہار نہ کرے لِأَنَّهُ ہِنَئِ ذِن اس لیے کہ یہ جو لفظ آیا ہے اطلاق والا وَمُشْتَرَقُن وَمُشْتَرَقَئِ یعنی عمومیت کی طرح بھی جا سکتا ہے اور ایک پر بھی دلالت کر سکتا ہے فَلَا يَخُصُّ بِأَحْدِ مَعَنِيهِ بِدُونِ الْقَرِينَتِ تو اس مطلق کو کسی ایک معنی کے ساتھ اگر آپ مقصوص کریں تو بغیر کرینے کے مقصوص نہیں کر سکتے مگر یہ کہ دعویٰ کی جائے کہ کرینہ موجود ہے کہاں پر جہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ من الافراد بے مملوک افراد کی صورت میں یا بچے افراد کی صورت میں ہوں وَغَيْرُ بَعِيدٍ ظُهُورِ الْفَرْدِ الْمُدْعَا اور بَعِيد نہیں ہے کہ جس فرد کی دعویٰ کی گئی ہے وہی اس معنی کے لحاظ سے ظہور رکھتا ہوں وَإِنْ اَحْتَمَلَ اگرچہ احتمال ہے کس کیس کا احتمال ہے جناب خلافہو اس فرد کے خلاف کا وَهُوَ مُرَجِّهُون فرماتے ہیں یہ ظہورِ فرد ترجیح دیتا ہے کہ ہم اس اطلاق کو اس فرد کی طرف لے جائیں مَأَن فِي دَلَالَتِ الْجِنْسِيَتِ جبکہ اگر ہم اس لفظ سے اس مَا سے مراد جنس لیں اَلَا تَقْدِیرِ اِرَادَتِهَا اگر فرد کریں کہ جنس کا ارادہ کیا گیا ہے اَوْ دَلَالَتِهَا لَلْأُمُومِ یا ہم کہیں کہ یہ نکرہ دلالت کرتا ہے اَوْمُومِ پر نَذَرٌ اس میں ہمیں اعتراض ہے لَأَنَّهُ صَالِحٌ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرٌ اس لیے کہ یہ لفظ نکرہ صلاحیت رکھتا ہے کم پر بھی استعمال ہو سکتا ہے زیادہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے سُمَّ اَلَا تَقْدِیرِ تَأْدُد اگر ہم فرض کریں کہ تعدد اس سے مراد لی جا سکتی ہے وَالْحَمْلُ عَلَى الْوَاحِدِ لیکن ہم حمل کریں گے اس کو واحد پر يُستَخْرَجُ الْمُؤْتَقُ بِالْقُرْأَتِ پھر جس کو آزاد کیا جائے گا اس کو جو ہے کیا نکالا جائے گا قرآن کے ذریعے کمہ ذکرہ جیسے کہ یہ قرآن کی بات جو ہے کہ وہ ذکر کر چکا کون مصنف کہاں پر ابتدامیں جو ہم نے انوان میں بھی عبارت رکھی ہے لصحیحة الحلبی ان صادق علیہ السلام اس لیے کہ جناب حلبی صاحب نے روایت صحیحة نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے فی رجولن ایک مرد کے بارے میں قال جیسے مرد نے کہا تھا اولو مملوکن املکہو سب سے پہلا بندہ جس کا میں مالک بنوں گا فوہرن تو وہ ہر ہوگا فوہرس سبعتن جمیئن پھر یہ شخص سات بندوں کا ایک ہی وقت وارث بن گیا تو قال امام علیہ السلام نے فرمایا یقرأو بینہم یقرأو تو مجھول ہو جائے گا یقرأو تو یہ مالک قرآن ڈالے گا ان عبید کے بیچ میں ویعتق اور آزاد کیا جائے گا یا ویعتق اور مالک آزاد کرے گا اللذی اس کو خرج اسمہو جس کا نام نکلا ہے کس کے ذریعے قرآن اندازی کے ذریعے اس کے بعد پھر جو ہے جناب فرماتے ہیں کہ والآخرو اور جو دوسرا محمولن علیہ والآخرہ یعنی والآخر جو دوسری عبارت بچے والی کی اس کو بھی حمل کیا جائے گا اس مملک والی بات پر لئنہو اس لیے کہ یہ آخر یہ بے معنی ہو یہ بھی وہی مملک والی معنی ہے صرف الفاظ تبدیل ہے اس میں بچے کا لفظ ہے اس میں مملک کا لفظ ہے وَقَدْ يُشْكَلْ یہ بسا اشکار کیا جاتا ہے ذالک اس بچے والی بات میں فِغْهِرِ مَوْرِدِ نَسْ بھائی قرآن اندازی وہاں کریں گے جہاں نس آئی ہے جبکہ بچے کے بارے میں کوئی نس نہیں آئی بِأَنَّ الْقُرْأَتَحْ یا یوں کہیں کہ بھائی قرآن وہاں کریں گے جہاں ایک چیز معین ہو لیکن ہمارے لئے مشکل ہو بِأَنَّ الْقُرْأَتَلِ اِخْرَاجِ مَا قرآن اس کے نکالنے کے لئے ہوتا ہے جو معلوم فِي نفسِ الْأَمْرِ جو حقیقتِ عمر میں معلوم ہو اور مشتبہ ہن ظاہرن ظاہری طور پر ہمارے سامنے وہ مشتبہ ہن وَهُنَ الْإِشْتَبَعَةِ جبکہ یہ جو ہم مسئلے پڑھے مملوک اور بچے والا اشتبہ واقع ان واقع ہے مطلقا ظاہراً بھی اشتبائے باطناً بھی اشتبائے فَلَا تَتَوَجَّهُ الْقُرْأَتُو تو پھر یہاں پر قرآن دازی کرنا مناسب نہیں ہے فِي غیرِ موضِ النس اس لیے کہ نس آئی ہے کہ قرآن وہاں کرو جو چیز ظاہر میں مشتبہ ہو اور حقیقت میں مُعَيَّن ہو اِلَّا اَنْ يُمْنَا تَقْسِصُحَا مگر یہ کہ منع کیا جائے قرآن کو کہ تقسیص لگاتے ہیں اس بات کے ساتھ جو ظاہر میں مشتبہ اور حقیقت میں مُعَيَّن ہو نہیں ہم کہیں گے کسی بھی طریقے سے اشتبائے تو قرآن دازی کر سکتے ہیں بِمَذُّقِ رَبْ اس بات کے ذریعے تقسیص لگیں جس کا ذکر کیا گیا یہ امام علیہ السلام کی حدیث نظراً الٰ اموم قولِهِم علیہ السلام نظر کرتے ہوئے کہ آئیمہ ماسومن کا قول عام ہے وہ کیا ہے قول اِنَّهَا بِتَحْقِقِ قُرْآن دازی لِكُلِّ عَمْرٍ مُشْكِل ہر مشکل کام کے لئے قرآن دازی ہوتی ہے لیکن خصوصیتو هادہِ الْعبارتِ لیکن یہ جو عبارت ہے کونسی کہ اِنَّهَا لِكُلِّ عَمْرٍ مُشْكِل یہ عبارت لم تصل الینا ہماری طرف نہیں پہنچی ہے مُسْتَنَدُهُ الَا وَجْهِن یا مُسْتَنَدَتُنْ عَلَا وَجْهِن ایسے کہ یہ قابل بھروسہ ہو کسی بھی طریقے سے یُعتمد جس پر اعتماد کیا جائے وَنْقَانَتْ مَشْهُورَةً اگر تھی یہ عبارت مشہور ہے وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ فِي تَعِيِّنِ مَنْ شَاعَا اور کہا گیا ہے کہ مالک کو اختیار ہے جس بھی بندے کو یا جس بھی بچے کو مؤین کرنا چاہے اس کو مؤین کر کے آداد کر سکتا ہے دلیل لِرِوَایَتِ الْحَسَن اَسْعِقَلِ ٹھیک ہے جناب حسن سیکل کی روایت ہے انہو علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت سیکل صاحب نے کی ہے فِي المسألتِ ایک مسأل میں بِعَيْنِهَا جو بلکل اسی طریقے کا تھا لَاکِن رِوَایَتَ زَعِیفَةُ سَنَد لیکن روایت جو ہے کہہ وَسَنَد کے لحاظ سے زعیف ہے وَلَوْ لَا ذَالِكَ اگر یہ روایت کا زعف نہ ہوتا تو فِرْ لَقَانَ الْقَوْلُ بِتَخْحِیرِ پھر تو ہم قائل ہو جاتے کس کے تخیر کے کہ بھائی اس کی مردی ہے جس کو چاہے اس کو آزار وَحَمْلُ الْقُرْأَتِ الْاِلْاِسْتِحْبَاب اور پھر قرآن دادی کو حمل کیا جاتا استحباب پر یہ حمل کرنا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ احادیث کو جمع کر سکتے ہیں یعنی بعض احادیث کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ جس کو چاہے اس کو آزار کر سکتا ہے اور بعض احادیث کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے اس میں قرآن دادی کریں ہم کہتے ہیں کہ قرآن دادی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وَالْمُسَنِّفُ فِي شَرْحِ اور مُسَنِّف صاحب نے شرحہ شرح سے مراد شرح ارشاد اختار تخیر انتخاب کیا ہے کہ مالک کی مرضی ہے جس کو چاہے اس کو آزار کرے جمعن بھائی یہ تخیر کا وہ کیوں قائل ہوا ہے تاکہ وہ جمع کر سکے مختلف احادیث کے درمیان مَأَ اَعْتْرَافِهِ بِزَعْفِ رَوَایَتِ جبکہ خود مُسَنِّف صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ تخیر والی روایہ جو کہا ہے وہ ضعیف ہے یہ اعتراف بھی ہے وَرُبَّمَا قِيلَ بِبُطْلَانِ نَظر اور ایک قول کے مطابق یہ نظر باطل ہو جائے گا کیوں؟ لِعِفَادَتِ سِيگَةِ وَحْدَتَ الْمُؤْتَقِ اس لئے کہ نظر کا سیگہ فائدہ دیتا ہے کہ مُؤْتَق ایک ہونا چاہیے وَلَمْ تُوْجَدُ جبکہ وہ وحدت نہیں پائی جاتی تو نتیجے میں سیگے کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو یہ نظر باطل ہو جائے گا وَرُبَّمَا اُحْتُمِلَ اِتْقُ لِجَمِئِ اور احتمال دیا جاتا ہے کہ سب بندوں کو سب بچوں کو آزاد کیا جائے گا کیوں؟ لِوَجُودِ الْاوَلِيَّتِ اس لئے کہ اس مولا نے کہا تھا جو بھی پہلے بچہ ہوگا جو بھی پہلے ملکت میں آئے گا میں اس کو آزاد کروں گا فِي قُلِّ وَاحِ دِن سب میں کما لوکال کہتے ہیں اس کی کوئی ہمیں مثال دیں جس میں اولیت چند بدنوں پر صدق کرے مَنْ سَبَقَ فَلَهُ قَذَا جو بھی پہلے یہ کام کرے گا تو اس کو اتنا انعام ملے گا فَسَبَقَ جَمَاعَتُن تو ایک جماعت نے سبقت لے لی تو اس میں سب کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا فرماتے ہیں والفرق و واضح ہونے بھائی یہ جو سبق والا مسئلہ یہ جوالہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جوالہ میں اتنی پابندی نہیں ہے جتنی نظر میں پابندی ہے لہذا ان دونوں مثالوں کو آپ آپس میں جو ہے کیا ہے تشبیح نہیں دے سکتے ہیں وَسَلُّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِهُ وَعَلِ مُحَمَّدِهُ